موسیقی 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 21 نومبر 2022 پربھنی زلے کے گنگا کھیڑ تعلقے میں یہاں پر ایک گنگا جمنی تہذیب کی مثال دیکھنے کو ملی ہے ایک عظیم و شان مشاعرہ یہاں پر رکھا گیا تھا کوئی سمیلن رکھا گیا تھا اور آئیو جک وطندار کمیٹی اور شہید حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ اور انہی کے ساتھ میں گرامین پترکار سنگ ان کے جانب سے رکھا گیا تھا ہمارے ساتھ موسیقی خان صاحب ہے آئیو جک ہے مشاعرہ کمیٹی کے اور آج کا جو یہ شاندار کامیاب مشاعرہ یہاں پر رکھا گیا تھا اور ہندوستانی نہیں بلکہ دیش اور دنیا میں جانے مانے شاعر ایسے شاعر یہاں پر آج آئے تھے جنہوں نے اپنے کلام سے نوازا ہے ہم بات کرتے ہیں محسین خان صاحب سے گرامین پترکار سنگ کے محسین خان ان سے بات کرتے ہیں محسین بھائی سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک کہ آپ نے شیر محسور حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ان کی یوم پیدائش پر اور سمیدان دیور شہید دین اس موقع پر آپ نے یہ مشاعرہ پہلی بار گنگا کھیڑ میں عظیم شان مشاعرہ کامیاب مشاعرہ کہیں گے اسے کیا کہنا چاہیں گے کون کون سے شعورہ حضرات یہاں پر آئے تھے اور جو مقصد ہے جو میسیج ہے کیا دینا چاہے نمشکار السلام علیکم جائے بھیم جائے میم گنگا کھیڑ شہرات آج ایک مشاعرہ وہ کبھی سمیلنہ چاہ آئیو جن کے لئے ہو دے میں گنگا کھیڑ تالوگا گرامین پترکار سنگھا سا آد دیکھش محسین خان دینی کا اتتا چاہ ایکسپریس چاہ پرتنی دی آج امچہ ٹیم نے گنگا کھیڑ شہرات ایک کوی سمیلنہ وہ موشاعرہ چاہ آئیو جن کے لئے ہو دے تیا موشاعرہ لہا کوی سمیلنہ گنگا کھیڑ شہرات چاہ لوکاں نی ناغریکاں نی خوب بھر بھرون پرتی سات دیل آئے تیا بدل میں تیانچے آدوگر آبھار ویکت کرتو تیاننا دھنیواد دیتو امچہ کمیٹی ترفے امچہ کمیٹی وطندار کمیٹی شہید ٹیپو سلطان یوامنچ گنگا کھیڑ تالوگاں گرامین پترکار سنگ یا چاہ وطینے یا کاریکرماں چاہ آئیو جن کرنیا تالے ہو دے تاری آمالا گنگا کھیڑ شہرات چاہ جنتے نے وہ اپلیا جلیہ تیا جنتے نے خوب بھر بھرون پرتی سات دیل آئے تیا بدل خرچ تے کاؤتو کسپ دے منجے خوب سندر پروگرام دھالا ہے یہ جنتی نے چاہمالا سانگیت لے پھون کرو پن آج آسا واط تے کھرچ آمیں جنک لاؤ کھرچ آک کاریکرماں گنگا کھیڑ شہرات پہلین دا نہ ہوتا ایک خوب دیوشا پاسون ہوتا ہے آسا ہمالا آج واط لے یہ کاریکرما چاہ سندر بات آنی ہاں کاریکرماں جے آمیں آیو جنز کھیلا ہوتا حضرت شہید ٹیپو سلطان یاں چاہ جائن تی نیمیت ممبئی باوم حالیات جے شہید ویر مرن پاولے ہوتے اپلے جے جوان تیانچا ایک سوی ساخرہ تیان نشردھان جلی دینے ساٹھی وہ ڈاکٹر بابا ساہیب امبیٹ کراننی یاز دیوشی ایک سوی دھان دیو سمنون اپن سازرہ کرتاو پورن بھارتتا دیو سازرہ ہوتے تیان نمیت تانے امی احاں پروگرام ٹھولا ہوتا گنگا کھیر تالو کا گرامین پترکار سنگ وطندار کمیٹی شہید ٹیپو سلطان یوہ مانچ جے اپلے گنگا کھیر شہرات باہر گاوان پرموک آتی تھی آلے ہوتے تیانچا مین دھنیواد منا پاسون دھنیواد ویکت کردو آنی جے کوی مشاہرے باز جے باہر گاوان آلے ہوتے تیانچا بھی کمیٹی جز درپے منا پاسون دھنیواد کردو گنگا کھیر تالو کا گرامین پترکار سنگ شہید ٹیپو سلطان یوہ مانچ وطندار کمیٹی چا مادھیما دھن می گنگا کھیر شہراتیل سرو جنتے لہ وہ آمالا جاننی آگ کان یہ کاریکرم یشس بھی کرنیا سٹھی مدد کے لی تیانچا مین منا پاسون دھنیواد آبھار ویکت کردو بیسٹ مانجے آمچے ایک سنمانی ہے آمچے ایک نیتے آہت تیانچا مین ناو مانجے ایک ماجہ مانت ایک چھا زالی کمین ناو تیانچا سانگو آنی مین اس تے سانگنا رسا ہے یونوز بھئی نیتا یہ کپ آمالا یہ کاریکرم سٹھی مدد کے لی تیانچے مین آمچے تینی کمیٹیاں چا مادھیما دھن تیانچے آبھار ویکت کردو تیانچے دھنیواد ویکت کردو آنی یہ نا رہا چوویس نوویمبر روزی یونوز نیتا یہاں چا آفیس سمور کپنگ تیرپی ٹھولے لیا ہے یہاں لابی ہاں جے کاریکرم سکسس کیا لائے تساس تیلاوی سکسس کرا ہوا یہ وینندی کردو دھنیواد ہمارے ساتھ اسی پر بات کرنے کے لیے آج کے اس عظیم و شان مشاعرہ کمیٹی کے ادھیکش سیف اسد چاوز صاحب ہیں ان سے بات کرتے ہیں چاوز صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارہ جو عظیم و شان مشاعرہ پربنی زلے کے گنگا کھیڑ تعلقے میں ہوا ہے جو اردو کو زندہ رکھنے کی کوشش ہے جو شہید دیوس ہے جو چھویس گیارہ کو شہیدوں کو شردانجلی دی جاتی ہے اور انہی کے ساتھ میں شہید وطن حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ان کی یوم پیدا اس پر سنویدان دیوس کے موقع پر آپ نے یہ رکھا کیا مسئل دینا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ السلام علیکم ہم کو بھروسہ نہیں تھا کہ پروگرام ایسا ہوئی گا گنگا کے شہر میں کیونکہ اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی نوجوان نے امدار نے سینے کیا اس کے ہم نے تھوڑے سے شروعات کی جیسے کی شروعات ہم نے پہلے ایک دوست سے کی پھر ہم نے ہمارے دوست آزار бھائی ان سے ملاقات کی پھر اس کے بعد ہم نے راجو بھائی ان سے ملاقات کی ہم نے پورے ایک سے ایک بولے تو تنکے سے لے کے دریا جمع کیا اس کے بعد یہ پروگرام کو ہم نے آغاز کیا پھر ہم کو امید نہیں تھے کہ یہ روگرام اتنا اچھا ہوں گا ماشاءاللہ اس لئے میں آپ سب کا آج کے اس مشاہرے میں جو پورے دیش بھر سے جو شائر حضرت آئے تھے جو شہرہ آئے تھے جس میں انٹرنیشنل شہرہ بھی یہاں پر آئے ہوئے تھے کیا کہنا چاہیں گے کون کون آئے ہوئے تھے اور کیسا یہ مشاہرہ آج کا رہا جو انوان ہے آپ کا اس انوان کے بارے میں کیا تھے یہ انوان ہم نے حضرت شہیٹ ٹیپو سلطانین کے جہندی کے موقعے پر اور شبیس گیارہ یہ عشدان جلین کے موقعے پر رکھا تھا اس میں ہمارے ایک مشاہر بہت خاص ہے جو عبرار کشف صاحب ہے جو اس میں ہم نے نئیم فراس کو بھی دعوت دی تھی جس کا آنا ہوا نہیں اس کے لئے ہم آفی چاہتے ہیں اور نئیم فراس آنس نبیل کمر راز فاروق رضا سلیم چوان مطین بیکل یہ سب لوگوں نے آ کر یہاں پر شرکت کی تھی اس کے وجہ سے یہ پروگرام ہمارا اچھا ہو گیا جو سبھی شائر حضرت آئے تھے جو سبھی لوگ آئے تھے جو اتھر درشک آئے تھے جو اس میں آکے اطلاع ہمارا حفلہ دے گرا انشاءاللہ آنے والے سالوں میں بھی ہم ایسا ہی رکھتے جائیں گے اگر ایسا ہی ہمیں اچھا رسوانس ملتے رہا تو ہم اس کو اور بڑھائیں گے اور آنے والے سبھی مہمانوں کا شکریہ ہمارے ساتھ گنگا کھیڑ کے اسطانک ناغریک جو آج کے اس عظیم و شان مشاعرے میں مشاعرہ سننے کے لئے آئے تھے کیونکہ ایسا مشاعرہ گنگا کھیڑ میں تاریخی مشاعرہ ہے یہ اور پہلی بار ایسا مشاعرہ ہوا ہے ایک شام وطن کے نام شہید دیوست چھبیس گیارہ حملے کے جو شہید ہوئے تھے ان کو شرط جاندلی دی گئی اور اسی کے ساتھ میں سمیدھان دن جو کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر نے جو سمیدھان بنایا ہے اور اس سمیدھان کے وجہ سے ہی آج ہندوستان میں جو امن اور شانتی ہے سمیدھان کے وجہ سے آج جو بھی انصاف ملتا ہے لوگوں کو وہ سمیدھان کے وجہ سے ملتا ہے ہم سمیدھان کے وجہ سے ہی ملک میں جی رہے ہیں سمیدھان کے ساتھ جی رہے ہیں اور امن اور شانتی کے ساتھ جی رہے ہیں اور شہید حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ان کی یوم پیدائش کے موقع پر یہ جو کمیٹی ہے یہاں کی شہید حضرت ٹیپو سلطان یوہ وطندار کمیٹی اور پترکارسنگ رامین پترکار سنگ ان کی کوششوں سے پہلی بار گنگا کھڑ میں مشاعرہ رکھا گیا تھا ہم بات کرتے ہیں استانک ناغرک جو مشاعرہ سننے کے لئے یہاں تھے شیرخان صاحب ہے ہمارے ساتھ شیرخان صاحب کیا کہیں گے یہ مشاعرہ پہلی بار گنگا کھڑ میں ہوا ہے کتنا اچھا آپ کو لگا اور یہ ایک بہت اچھا میسیج بھی آج کے مشاعرے سے گیا ہے کیا کہنا چاہیے جی ما شاء اللہ بہت اچھا انہوں نے پروگرام کیا اور جو سائیٹ ٹیپ و سلطان ان کی جہنتی کے اوپر انہوں جو یہ پروگرام رکھے تھے فرس ٹائم ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور ایسا مشاعرہ کوئی رکھا بھی نہیں تھا اور ایسا ہوا بھی نہیں تھا تو ما شاء اللہ میں ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہمارے عجیزی دوست سیف چاوس اور ہمارے عظر بھائی اور ان کی ساری کمیٹی کو میرے طرف سے ان کو تہے دل سے شکریہ اور ایسا ہی آگے انہوں پروگرام کو بڑا ہوا دے اور آگے اچھے سے اچھا رکھے اور جو شائر آئے تھے ابراہر کاشیف ما شاء اللہ ان کی وجہ سے بہت بڑے شائر ہیں تھے نہیں ہیں اور رہیں گے اور ان کی وجہ سے بہت بڑا کراؤڈ بھی آیا تھا اچھا ریسپونس بھی ملا تو ما شاء اللہ واقعے میں قابل تاریف کام کیے کیونکہ یہ فرس ٹائم تھا اور تاریف ہی کر سکتے اس سے زیادہ کچھ نہیں بول سکتے بہت بہت ان کو مبارک بات ہے میری طرف سے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ بند مت کرو آگے اور کنٹینیو رکھو ہمارے ساتھ عارف خان ہے جو آج کا یہ عظیم و شان مشاعرہ سننے کے لئے آئے تھے اور اتنا بڑا اور اتنا عظیم و شان مشاعرہ دنگا کھیڑ میں پہلی بار ہوا ہے ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آج کا جو مشاعرہ تھا ایک شام وطن کے نام اس ٹائگ لائن کو لے کر رکھا گیا تھا ماشاء اللہ آج کا جو مشاعرہ رکھا گیا تھا آج سے پہلے اس شہر میں تعلقیں میں نہیں ہوا آج یہ مشاعرہ ہے تو بہت ہی بڑیا ہوا حضرت ٹیپو سلطان شہید ٹیپو سلطان ان کے موقع پر رکھا گیا تھا اور آج سے پہلے کبھی یہ مشاعرہ اتنا بڑا ہوا نہیں شاندار ہوا ہر سال ہونا چاہیے کمیٹی کو ہر سال لینا چاہیے ایسا ہی مشاعرہ ہونا چاہیے مبارک بات دیتے ہیں شکریہ ہمارے ساتھ یاسین خان ہے جو پربھنی سے یہ مشاعرہ جو گنگا کھیڑ میں رکھا گیا تھا ایک شام وطن کے نام اس کو سننے کے لیے آئے تھے ان سے بات کرتے ہیں یاسین بھائی کیسے آج کا مشاعرہ آپ کو لگا اور جو یہ کمیٹی ہے گنگا کھیڑ کی جو شہید حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ یوہ منس اسی کے ساتھ گنگا کھیڑ تعلقہ پترکار گرامین پترکار سنگ اور اسی کے ساتھ میں جو وطندار کمیٹی ان تینوں نے جو یہ کامیاب مشاعرہ رکھا آپ نے یہاں آ کر اس کا پورے طرح سے آنند لیا ہے کیسے لگا آپ کو کیا کریں ماشاءاللہ بہت اچھا رہا پورے قرام یہاں پر اور جو ہمارے شائر صاحب جو آئے تھے عبرار کاشیف صاحب ماشاءاللہ ان کو کبھی ایسا سنچے نہیں تھے کہ ملنے کا موقع ملے گا یہاں پر آئے تو دیکھا تو بہت ساری یوٹیوب پر اور چینل پر دیکھتے رہے تھے ہمیشہ یہاں پر آنے کے بعد سامنے ان سے ملاخت بھی ہوئی ماشاءاللہ اور بہت ساری پبلک بھی یہاں پر آئے تھی اور ایک شاہ مطن کے نام ماشاءاللہ یہاں کے لوگوں نے جو پروگرام رکھا تھا بہت بہت ماشاءاللہ کامیاب ہوا اور میں نے آج تک پرونی میں بھی ایسا مشاعرہ نہیں دیکھا ماشاءاللہ بہت ساری پبلک یہاں پر آئے تھی اور یہاں کے لوگوں نے بھی بہت ساری محنت کی ہے اس پروگرام کو کمیوٹی کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں ماشاءاللہ اگلی بار بھی اسی طرح کا پروگرام رکھے پوری پربنی آ جائیں گی ماشاءاللہ سے اور ابرار کاشف صاحب جو آئے تھے ماشاءاللہ بہت بڑی شخصیت ہے ناشنل لیول پر چلتے ہیں یہ بہت پروگرام کامیاب رہا ماشاءاللہ بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں جے جوان جے کسان جے سمیدھان یہی ہے میرے دیش کی شان انہی پہ ٹیکہ ہے ہمارا ہندوستان شہید حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ان کی یوم پیدائش اور چھبیس گیارہ شہید دیوست اسی کے ساتھ سمیدھان دیوست کے موقع پر پربنی زیلے کے گنگا کھیڑ تعلقے میں ایک شام وطن کے نام ایک عظیم و شان قوی سمیلن اور مشاعرہ کا انہیخواد کیا گیا تھا تو وہی آپ کو بتا دے کہ اس عظیم و شان مشاعرہ قوی سمیلن ایک شام وطن کے نام کے ادیکش کے طور پر سیف بھئیہ چاوس ادیکش سیف بھئیہ چاوس مارک درشن راجو شیخ تو انہی کے ساتھ میں مارک درشن سمیر بھئیہ شیخ انہی کے ساتھ میں مارک درشن رمیش کاتکڑے مارک درشن امجد خان سچیو محسین خان صدام خان عظیر بھائی شکیل بھائی اور پوری کمیٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے علاودین مامو انہوں سنیتا اور پوری کمیٹی جنہوں نے یہ شاندار عظیم و شان ایک شام وطن کے نام قوی سمیلن اور مشاہرے کا انہیخواد کیا تھا ایک کامیاب مشاہرہ قوی سمیلن اسے کہیں گے جو آج گنگا کھیڑ میں پہلی بار یہ عظیم و شان مشاہرہ قوی سمیلن رکھا گیا تھا جو کہ شہید حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ان کی یوم پیدائش اس کے موقع پر رکھا گیا تھا ہر سال اسی طرح اسی دن یہ مشاہرہ قوی سمیلن رکھا جائے گا ایسا بھروسہ کمیٹی آئی جگ کمیٹی کے طرف سے دیا گیا ہے دو شیڑ سنے کہ زندہ رہنے کی ترکیب نکالی ہے زندہ رہنے کی ترکیب نکالی ہے میں نے ہر ایک بات غزل میں ڈھالی زندہ رہنے کی ترکیب نکالی ہے میں نے ہر ایک بات غزل میں ڈھالی ہے اور اتنی گرمی تھوڑی ہے اس سورج میں اتنی گرمی تھوڑی ہے اس سورج میں دھوٹ نے میرے دل کی آب چرالی ہے ایا ہوں تھوڑی دیر میں بارش ہونے والی ہے ابھی میں اس کی آنکھیں دیکھ کے آیا پہلی بار ہوئی دل کو تیری خواہش پہلی بار ہوئی اس سہرا میں بارش پہلی بار ہوئی دل کو تیری خواہش پہلی بارے ہیرے موتی مانگتے ہیں عشقوں کی فرمائش پہلی بار مانگنے والے ہیرے موتی مانگتے ہیں عشقوں کی فرمائش پہلی بارے ایک ایک کر کے آ جائیں دریا میں گنجائش پہلی بار ہو دوبنے والے ایک ایک کر کے آ جائیں دریا میں گنجائش دریا میں گنجائش میں اپنے دونوں طرف ایک سا ہوں تیرے لیے کسی سے شرط لگا پھر مجھے اچھال کے دیکھ میں اپنے پاؤں کے نافن سے سر کے بالوں تک فقط تیرا ہوں کہیں سے بھی کھول کھال کے دیکھ کیا درد کیا جان کیا ہے میں نے دل کیا درد کیا جان کیا ہے میں نے آپ کو کتنا پریشان کیا ہے میں نے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں تو اپنی چپیوں میں میر کے اشار لکھتی ہے محبت کے بناہ زندگی بیکار لکھتی ہے تیرے خطبی عبارت ہیں وفاداری کی قسموں سے جہیں میں پڑھتے ڈرتا ہوں وہی ہر بار لکھتی ہے تو پیروکار لیلہ کی ہے شیری کی پجارن ہے مگر تو جس پہ بیٹھی ہے وہ سونے کا سیخاصن ہے تیری پلکوں کے مسکارے تیرے ہوتوں کی یہ لالی یہ تیرے ریش میں کپڑے یہ تیرے کان کی بالی گلے کا یہ چمکتا ہار ہاتھوں کے تیرے کنگن یہ سب کے سب ہیں میرے دل میرے احساس کے دشمن تو اپنے چپیوں میں میر کے اشار لکھتی ہے محبت کے بناہ زندگی بیکار لکھتی ہے تیرے خطبی عبارت ہیں وفاداری کی قسموں سے جنہیں میں پڑھتے ڈرتا ہوں وہی ہر بار لکھتی ہے تو پیروکار شیری کی ہے لیلہ کی پجارن ہے مگر تو جس پہ بیٹھی ہے وہ سونے کا سنگھ حسن ہے تیری پلکوں کے مسکر یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوک یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ گرندوں چرندوں پہ قابو دیا تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا بہن دی تجھے اور شریک سفر یہ رشتے یہ ناتے گھرانا یہ گھر کہ اولاد بھی دی دیے والدین علف لا مین پا فور این غین یہ اقل و ذہانت شعور و نظر یہ بستی یہ سہرہ یہ خشکی یہ تر اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی نبی بھی اتار شریعت بھی دی غرض کے سبی کچھ ہے تیرے لیے بتا کیا کیا تُو نے بھائی دی اسلام علیکم بھائی دی تھوڑا کمر بھائی اور نیچے کر لے درمائی مائی کمر پہری مرتبہ آپ کے شہر میں آیا ہوں تو سامین میں سے بچہ بلتا دوبارہ بات آنا رات پہ گائیں میں پودھار لگانے والے رات پہ گائیں میں رات پہ گائیں میں پودھار لگانے والے رام کے دیش پہ سبتہ کو جلانے والے کیا بات رام کے دیش بخورہ کیا کہنے کمر prostate خون سے اپنے ک village یاد آتے ہیں ہمیں آنچ وہ سلطان خون سے اپنے کرا جلانے والے سجا کر گل ستا میں کہ کوئی بلدان رکھ دینا سجا کر دو سجا میں کہ کوئی بلدان رکھ دینا تم اپنے شہر کا نام ستے میدان رکھ دینا اب تمہارے ہر خدا نے پیان سب گیتا کیا پیدا تم اس کا نام دیکھو تم کو سلسان گھڑی باتیں کمی چلا مجھے ہونے نہیں دیتے یہ میرے چاہ آنے والے مجھے سونے نہیں دیتے میرے سن پہ میری ماں کی گواہوں کے جو سائے ہیں سپر میں یہ پہلی بھی آجسلہ ہوگی باتن کے واسطے کیا کیا نہیں کیا دل توڑ کر کے آپ نے اچھا نہیں کیا دل توڑ کر کے آپ نے اچھا نہیں کیا روکا واپکر دعا میں دائم کاری ہے غاترینی مزندگی خاترینی مزندگی لیکن کبھی زمین کا سعودہ نہیں کیا زمانے کو روشنی یہاں بات ہے زمانے کو روشنی زمانے کو روشنی زمانے کو روشنی ہم نے رجالہ نہیں کیا آئے وہ کو میرے تھاپ دیا آپ نے حضور کیا بات ہے کہ آپ نے چرچہ نہیں کیا آئے وہ کو میرے ڈھاپ دیا آپ نے حضور کیا بات ہے کہ آپ نے چرچہ نہیں کیا میں خانہ پی گیا ہے ایزاد نے مگر میں خانہ پی گیا ہے ایزاد نے مگر لیکن کبھی کی کہ تماشا نہیں کیا جوان دوست یہاں موجود ہیں جو اپنے دل میں ایمان رکھتے ہیں یہ چار مفرے اور آپ کی سماعتیں اور مجھے کتنا پڑھنا ہے یہ بھی احساس ہوگا مطلعہ حضر کرتا ہوں ملائدہ کیجئے جھوڑیے گا تھوڑی دیر کے لیے ارشاد ہے علی جناب بجاری ہے جو نفرت کے محبت کر نہیں سکتے ہر شخص کی شرکت چاہتا ہوں معلوم ہوا تھا کہ یہاں کچھ بارہ بجے کے بعد زیادہ داد دی جاتی ہے اس لیے ابرار بھائی نے مجھے روک کر رکھا تھا اب جو خاموش رہے گا اس کی محبت پر اس کی مانداری پر فرض نبھاتے ہوئے تھک جاتے ہیں رات دن فرض نبھاتے ہوئے تھک جاتے ہیں رات دن فرض نبھاتے ہوئے تھک جاتے ہیں آئین اکس دکھاتے ہوئے تھک جاتے ہیں آئین اکس دکھاتے ہوئے تھک جاتے ہیں دیکھیں باپ کے حوالے سے شیر پیش کر رہا ہوں کہ رات دن فرض نبھاتے ہوئے تھک جاتے ہیں آئین اکس دکھاتے ہوئے تھک جاتے ہیں بن تھکے جن کے لیے دوڑا میں سارا جیون بن تھکے جن کے لیے دوڑا میں سارا جیون وہ میرے پیر دباتے ہوئے تھک جاتے ہیں ہندو مسلم دنگا کہیں بھی ہندو فساد کی جڑ بھی مہنچ کتے ہیں لاتھی چارج کہیں بھی ہندو مرنے والا بھی مہنچ یہ دیش میں کئیسا کانون آیا نہیں مل یہ دیش میں کئیسا کانون آیا نہیں مل پولیس کو نظر آتو میں چکتے ہیں پیچھے میں ہم لوگوں پہ آرہو ہمچہ ورثی آرہو ہمچہ ورثی آرہو ہندو مسلم دنگا کہیں بھی ہندو فساد کی جڑ بھی مہنچ کتے ہیں لاتھی چارج کہیں بھی ہندو مرنے والا بھی مہنچ کتے ہیں یہ دیش میں کئیسا کانون آیا نہیں مل پولیس کو نظر آتو مہنچ کتے ہیں پیچھے میں بوڑھ رہے تھے چار شادیاں کرتے ہیں بھارہ بچے پیدا کرتے ہیں کرنے دو نا یہ دیش میں کئیسا کانون آیا نہیں معلوم پولیس کو نظر آتو مہنچ کتے ہیں دیش میں لوگ سکھیا بڑھ رہی دیکھو اس کا بھی جمعہ دار ابھی بلدیا سنیں جو آت چھپانی تھی بتانے بھی لگے ہو احسان کر کے آپ جتانے بھی لگے ہو جو آت چھپانی تھی بتانے بھی لگے ہو دو کام کیا کر دیئے تم نے شہر میں چوراہوں پہ لکھ کے لگانے بھی لگے ہو تو کام کیا کر دیئے تم نے شہر میں چوراہوں پہ لکھ کے لگانے بھی لگے ہو جب ہم نے منایا تو مانے ہی نہیں تم اب روڑ گئے ہم تو مانانے بھی لگیا موسم کے بار سے فل بدل دیا پھر ایک بار اس نے یہاں دل بدل دیا موسم کے بار سے فل بدل دیا پھر ایک بار اس نے یہاں دل بدل دیا موسیقا رسوائی کا ڈھر تک آیا پانی بڑھ کے سر تک آیا خرزدار تیرا خیر مغدم تو بھی آخر ڈھر تک آیا مجھے پہلے میں ایک نظم چھوڑی سا کی نظم بچی کی تعلق بسینا لے چلیے میری بچی حسین ہے کہ نہیں توجہوں کا سب میری بچی حسین ہے کہ نہیں بولو یہ مہجبین ہے کہ نہیں مجھ پہ رحمت میرے خدا کی ہے اب بھی تم کو یقین ہے کہ نہیں سبانت ہے ساری دنیا کی کیا کروں دولت یہ ہی ذر اور زمین ہے کہ نہیں ایک بیٹی جہاں وہاں رحمت گھر میں میرے دو تین ہے کہ نہیں حضرت بلیاء موسیقی 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 خطرہ نہ جائے گا وہ دیکھنا پڑے گا جو دیکھانا جائے گا یہاں پر تعریف کرنی ہوگی گنگا کھیڑ شہر میں جو خطرکار سنگ ہے اس کی اسی کے ساتھ وطندار کمیٹی اور اس کی کیونکہ انہوں نے ایک کوشش یہاں پر کی ہے کہ سویدھان دیورس منانا کتنا ضروری ہے کیونکہ آج سویدھان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے سویدھان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو شہید حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں گودی میڈیا پر غلط غلط افوائیں پھیلائی جا رہی ہے تاریخ کو توڑ مروڑ کر بتایا جا رہا ہے جنہوں نے وطن کے لیے سب سے پہلے اپنی جان دی ان کے بارے میں گودی میڈیا جو اناب شناب بکرا ہے اس کے لیے آج مہاراشتہ ہی نہیں بلکہ پورے دیش بھر میں شہید حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ جو کہ دیش کے پہلے میزائل میں ان شیر محصور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ان کی یوم پیدائش کے موقع پر سویدان دیوس کے موقع پر چھبیس گیارہ حملے میں شہید ہوئے شہیدوں کی یاد میں ایک شام وطن کے نام یہ عظیم و شان قوی سمیلن مشاعرہ گنگا کھیڑ کی سردبین پر رکھا گیا تھا جس کو طوفان رسپانس کامیاب یہاں پر اس مشاعرہ اور قوی سمیلن کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ گنگا کھیڑی نہیں بلکہ آس پاس کے یا یہاں پر شکریہ آدھا کیا ہے انہیں مبارک بات دی ہے اتنا ہی زیادہ خاص یہ مشاعرہ قوی سمیلن ہو گیا تھا کیونکہ ہندوستان کی مشہور معروف شخصیت جنہوں نے انٹرنیشنل مشاعروں میں پڑا ہے عبرار کاشیف صاحب وہ یہاں پر تشریف لائے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے بڑے ہی مشہور معروف شاعر حضرات بھی یہاں پر آئے تھے اور ایک شاندار ایک شام وطن کے نام یہ مشاعرہ اور قوی سمیلن اس کو کہے سکتے ہیں اور تمام کمیٹی کے ممران کو مبارک بات دل سے مبارک بات ہم بھی پربھنی اپ ڈیٹ نیوز چینل کی جانب سے دیتے ہیں ویڈیو جنرلیس عبدالل کے ساتھ پربھنی اپ ڈیٹ نیوز کے لیے میں کلیم خورج